آج سے ہم ایڈیٹوریل ورڈ سیریز شروع کر رہے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ایڈیٹوریل ورڈ سیریز کیونکہ یہ میں نے بنایا ہے اس کو کراس ورڈ کی طرح اس میں آپ میچ پر سورانیم کریں کالنم نمبر ون کا کالنم نمبر آلفہ بیچ سے تو جن کو پہلے یہ سارے ورڈز آتے ہیں تو ان کو پوری ویڈیو دیکھنے کی صورت نہیں ہے اور جن کو نہیں آتے ان کو یہ ویڈیو دیکھ کر آ جائیں گے اور وہ اس کو سارف کر لیں گے کراس ورڈز کو اور ان کو ہمیشہ یاد برہ جائیں گے اور وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ورڈز اپنی رائٹ اپ میں فرس ورڈ is سیٹ بیک سیٹ بیک سیٹ اور بیک کے بیچ میں ہائیفن لکاو ہے تو مطلب ہی ایک ورڈ ہے اگر سیٹ الگ ہے اور بیک الگ ہے تو اس کی مننگ الگ نکلے گی کیمت لگانا نکل سکتی لیکن یہ سیٹ بیک ہائیفن لکاو کے ناؤن بنایا جا چکا ہے تو اس کی مننگ ہے رکاو ورڈ دچکہ یا ملتوی کرنا یا روگ لگ جانا سنونیم اس کا پرابلم ڈفکلٹی ایشو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ بیک کس کے سنونیم سے میچ کرے گا ایسامپل یہ آڈ سے رکاو ورڈ this is a temporary سیٹ بیک اور ساتھی وہ ورڈ سیٹ بیک کے ساتھ لکن جو زیادہ استعمال ہوتے دیسے ان اوڈر سیٹ بیک ایک دوسرا دچکہ مجر سیٹ بیک بہت بڑا دچکہ مائنر سیٹ بیک ہلکا سا دچکہ آمڈاوٹلیلی آس سیٹ بیک بے شک ایک سدکت دچکہ ہے سدما ہے سیریس سیٹ بیک مطلب سنجیدہ ہی رکاوٹ ہے یہ لیٹس سیٹ بیک تازہ تازہ دچکہ بگیس سیٹ بیک سب سے بڑا دچکہ پاسیبل سیٹ بیک ممکن ہے کہ یہ دچکہ ملے لیٹس سفر سیٹ بیک یعنی میں نے رکاوٹوں کو جھیل لیا ایک دفعہ سیٹ بیک کے ساتھ ایک ایک چائٹیو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فرز کے طور پر فرز کو رو واجب کو رہے یعنی کہ کسی کی ایک جگہ متعین ہے لیکن وہ کہیں چلا جا اور اس کی جگہ کسی اور کو لیا جا تو وہ انکمبنٹ سیٹ بیک پرسن ہوگا فار انسٹنس فرزی صدر نے کافی مشکلات کا سامنا کیا دا انکمبنٹ پریزیڈنٹ فیس مینی ڈیفکلٹیز تم پر واجب ہے تم صدقہ خرات کرو انکمبنٹ کے ساتھ زیادہ یا انٹو کو یوز ہوتا ہے نیکس ورد ایک سفریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھر جانا لوکن ہے لوکن کا مطلب ہوتا ہے گھر جانا گھیرے میں آنا محصول کرنا مقفل کرنا مطلب تالہ لگا دینا سنانیم اس کا involve in a competitive turf situation surround یا confine for instance اسے اندازہ نہیں تا وہ بھی گھیرے میں آ سکتا مطلب کسی پریشانے کے گھیرے میں آ گیا تو اس کو اندازہ نہیں تا کہ وہ بھی آ جائے گا یہ اس نو آئیڈیا that he could be locked in next word is uphold uphold ایک ایمپارٹنٹ ورڈ ہے اور یہ ورب ہے جس کا مطلب تا پشت پناہی برقرار رکھنا تزدیق کرنا حمایت کرنا جواز لانا سہی ٹھرانا synonymous کا justify vindicate validate confirm support for instance state supreme court نے superior court جج کے پسلے کی حمایت کرتی the state supreme court uphold the superior court judge decision میری امی ہمیشہ بھائیوں کی حمایت کرتی my mother always uphold my brothers uphold کی second form uphold جو آپ کی حمایت کرے جو آپ کی سائیڈ لے اس کو uphold کہیں گے جس نے آپ کو uphold کیا ہے وہ uphold کے بعد لکھا جائے گا یعنی I uphold you میں نے تمہاری حمایت کی did you uphold می کیا تم نے میری حمایت کی next word is statutory یہ ایک adjective جس کا مطلب ہے قانونی یا دستوری خلاف وردی کرنا یا قانون کا نفاظ کرنا اس کے سنانے میں permissible admissible century statutory age یعنی قانون سازے کیا دور statutory duty قانونی فرائز statutory right قانونی حقوق statutory offense statutory action next word is pro proverbial proverbial ایک adjective جس کا مطلب ہوتا ہے مشہور زمانہ یا کسی کے مانند ہونا یعنی ایسی مثال ایسی کہا جو کسی بات پر یاد آجائے جانی بوجی ہو سب کی اس کے سنانی میں well known infamous traditional پتا دیا پرووربیل اسسنس میں یوز کیا جاتا ہے کسی مہاورے کو پورے مہاورے کو ایک ورڈ میں سمو دینا نیکس ورڈ is انپریسیڈنڈڈ یہ ایک ایٹریکٹیو ہے جس کا مطلب ہے انوکھا جس کی مثال پہلے ناموجود ہو جو بلا نظیر ہو سنانیا میں اس کا not done or experience before یعنی جس کا کوئی تجربہ ہی نہیں کیا پہلے اوریجنل جو بلکل اصلی ہو انپرانل یعنی بے مثال ہو انپریسیڈنڈ ڈیتھ بے مثال موت انوکھی موت انپریسیڈنڈ چینج انوکھا تبدیلی انپریسیڈنڈ سٹیپ انوکھا قدم جس کی مثال ہی نہیں ملتی ایسا قدم انپریسیڈنڈ ایکشن ایسیمل جس کی مثال انپریسیڈنڈڈ سکیل بے مثال پہمانہ جس کا کوئی ناپی نہیں جا سکے اس پہمانہ کو انپریسیڈنڈڈ سکیل کہتے ہیں ہم سے 7 ایروٹوریال ورڈز پڑھے پہلا تھا سیٹ بیک دوسرا تھا انکمنٹ تیسرا تھا لاکن چوتھا تھا اپھول پانچوہ تھا اسٹیٹوٹوری چٹھا تھا پرووربیل سیون ساتوہ تھا انپریسیڈنڈ اب یہ اس کراس ورڈز کے آنسر ہیں جس نے بنکل صحیح ملائے وہ کمنٹ کریں اور جنہوں نے نہیں ملائے وہ دوبار سے پیکٹس کریں تینکس فور واشنگ